ہم لوگ قربانی کرتے ہیں ہمیں قربانیاں یاد دلاتی ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو ادائیں حج سے لے کر قربانی تک ہے یہ کیا ہے اس میں آزمائشیں ہیں اس میں امتحان ہیں یار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر جن کو اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے دوست ہے خلیل ہے پربردگارِ عالم نے فرمایا وَتَخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا تو پہلی آزمائش خوف پھر اللہ بھوک سے آزمائے گا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھیں دو تین آزمائشیں یہاں پہ بتا کے آگے بڑھاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہلوانے والا کہتا تھا انا ربکم العالی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں لوگوں نے نمرود کے بت بنا رکھے تھے نمرود کی پوجہ کی جاتی تھی اس کے آگے سجدے کیے جاتے تھے وہ لوگوں کو کھانے کے لیے دیتا تھا راشن دیتا تھا وہ لوگوں کو کھانے کے لیے دیتا تھا مگر اس سے پہلے کہتا تھا ذرا سجدہ کرو مجھے اپنا معبود کہو مجھے اپنا خدا کہو آج بھی لوگ دعوی کرتے ہیں آج بھی حکمران کہتے ہیں ہم اسی کروڑ لوگوں کو دے رہے ہیں اسی کروڑ کو فری میں کھلا رہے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ اسی کروڑ جو کھا رہے ہیں وہ ہمیں اپنا بھگوان کہے اپنا معبود کہے اور لوگ اسی نہج پہ ہے کہ لوگ معبود کہنے لگے لوگ بھگوان بتانے لگے لوگ اوتار بتانے لگے لوگ مندر بنا کے بت بنا کے بیٹھ گئے اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کل نمرود تھا آج نمرود کی اولادیں موجود ہیں وہ بھی راشن دے کے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں ادھر بھی کہتے ہیں اسی کروڑ کو پانچ پانچ کلو کے تھیلہ پکڑایا کہہ رہے ہیں ہمیں اوتار مان لو بھگوان مان لو خدا مان لو اور کچھ ہیں بے وقوف اندھ بھگ وہ مان رہے ہیں یاد رکھنا میرے عزیزوں ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے ہم پانچ کلو راشن پر ایمان نہیں بدلتے ہم پانچ کلو راشن پر کسی کو اوتار اور بھگوان اور خدا نہیں مانتے ہمارا ایمان ہے حقیقی کھلانے والی ذات پروردگار کی ہے ہمیں روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے ہمیں پالنے والی ذات پروردگار کی ہے اللہ دھو پا ہے ہم لوگ اللہ کے کرم پہ زندہ ہیں ہم اسی پروردگار کے آگے سر جھکاتے ہیں اسی کو اپنا معبود مانتے ہیں اسی کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھے اسی کو پکارتے ہیں تسبیحات کرتے ہیں آگے بڑھو عزیزو ساری دنیا پہ حکومت کرتا تھا نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اتنا بڑا طاقتور جس کے پاس ملک ہے خزانہ ہے جس کے پاس میں دولت ہے طاقت ہے جس کے پاس میں فوج ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے لیکن ایک روز اس نے خواب دیکھ لیا ایک بچہ پیدا ہوگا میری سلطنت کو برباد کر ڈالے گا ایک بچہ دنیا میں آئے گا میری سلطنت کو برباد کر دے گا ختم کر دے گا اسے بڑی فکر ہو گئی اس نے کہا ہم بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے جب دنیا میں آئے گا ہی نہیں تو ہم کو کیسے ختم کرے گا ہماری سلطنت کو کیسے مٹائے گا اس نے کہا بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے جو بھی بچہ دنیا میں آئے مار دیا جائے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا ہزاروں بچوں کو مار دیا گیا لیکن یاد رکھنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا کس کی طاقت تھی جو روک لیتا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی والدہ آپ نے جب ولادت کا وقت قریب آنے لگا آپ کو فکر ہونے لگی یہ نمرود میرے بچے کو قتل کروا دے گا یہ نمرود نہیں چھوڑے گا اسی ڈر سے آپ گھر سے نکل گئی آپ جنگل میں چلی گئی ویرانے میں پہنچ گئی ویرانے میں پہنچنے کے بعد میں آپ نے ایک غار کے اندر ایک پہاڑ کی کھو کے اندر جا کر آپ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جنا حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت عبراہیم کی ولادت ہو گئی لیکن ڈر برابر لگا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے کسی کو پتا نہ لگ جائے کہیں نمرود میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے اسی ڈر سے آپ باہر نکلی اور غار کے دروازے پہ پتھر لگا دیا غار کا دروازہ بند کر دیا باہر نکل کے آگئی آپ کو فکر بھی تھی کہ جنگل ہے پہاڑ ہے غار ہے میرے بچے کو کوئی کیڑا نقصان نہ پہنچا دے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے لیکن باہر نکالنے میں خطرہ یہ تھا کہ ادھر نمرود کے سپاہی قتل کر ڈالیں گے ادھر نمرود نہیں چھوڑے گا آپ چلی آئیں غار کے اندر چھوڑ کر چلی آئیں اے لوگو غور کرو آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوا کرتے ہیں ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے اپنی چھاتی اس کے موں میں دے کر دودھ پلاتی ہے اپنا خون دودھ کی شکل میں اس کی رگوں میں اتارتی ہے بچے کو دودھ نہ ملے بچے کی زندگی کیا ہے بچے کو ماں کا دودھ نہ ملے بتاؤ اس کی زندگی کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس کا یہی تو رزق ہوتا ہے نہ وہ روٹی کھاتا ہے نہ وہ چاول کھاتا ہے دن دو دن کا بچہ کیا کھاتا ہے فقط اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے لیکن یہ بھونک سے آزمایا جا رہا ہے آپ کی ماں نے غار کے اندر چھوڑا ہے غار کا دروازہ بند کر دیا ہے میری بہنیں مائیں بیٹھی ہیں یہ بھی ذرا غور سے سن لے حضرت ابراہیم کے والدہ ماجدہ نے غار کا دروازہ بند کیا باہر گھر پہ چلی آئی ادھر گھر پہ تو آ گئی مگر فکر ستا رہی ہے در بھی برابر لگ رہا ہو کہیں میرا پچہ مر نہ گیا ہو کہیں بھونک سے دم نہ نکل گیا ہو ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا تیسرا دن گزر گیا ماں کا کلجہ پھٹ گیا ماں پہ قرار ہو گئی ماں نے کہا اب نہیں رکوں گی اب تو جا کر بچے کی خیریت لوں گی اب تو جا کر ضرور دیکھوں گی ماں چلی آئی غار کے دروازے سے پتھر ہٹایا ماں نے سوچا تھا میرا بیٹا بھونک سے مر گیا ہوگا لیکن جب پتھر ہٹا کے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا انگوٹھا موں کے اندر لیا ہوا ہے اور آپ اس کو چونس رہے ہیں ماں نے قریب آ کر دیکھا انگوٹھے کو دیکھا کیا دیکھا اللہ کی قدرت ہے انگوٹھے کے اندر سے دودھ بھی نکل رہا ہے اسی کے اندر سے شہد بھی نکل رہا ہے امتحان آزمائش پھر انعام اللہ نے بھوک سے آزمائیا اللہ نے بھوک سے آزمائیا خوف سے آزمائیا پھر اللہ نے مالی نقصان مال کے نقصان سے آزمائیا جان کے نقصان سے آزمائیا پھر آخیر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے نقصان سے آزمائیا یہ آزمائشیں ہیں یاد رکھنا عشق میں امتحان ہوتا ہے عشق میں آزمائیا جاتا ہے عشق میں آزمائشیں ہوا کرتی ہیں تاریخ قواہ ہے اللہ نے اپنے بندوں کو ہر دور میں آزمائیا ہے اور جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اللہ نے ان پر انعام و اکرام کی بارشیں کی ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بچپن دیکھو خدا کی قسم بچپن ایسا ہے کہ اسلام کی دین حق کی جب تبلیغ کی اینہ اکیلے تھے پوری دنیا کے اندر آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں مگر سہما ہوا ہے بولو ڈرا ہوا ہے گھبرا ہے پریشان نظر آتا ہے فکر ابھی سے لگی ہے ریزلٹ آیا نہیں ہے مگر فکر ابھی سے کیوں کیا اللہ پر بھروسہ نہیں یاد رکھنا جب تک پروردگار نہ چاہے کسی کی مجال نہیں ہے جو کوئی نقصان پہنچا دے یہ بات جان لو ہمیں کوئی پارٹی کوئی لیڈر یہ کسی کا سہارا اور سپورٹ نہیں ہے یاد رکھنا ہم جو اس ملک کے اندر آباد ہے موجود ہیں کسی پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں کسی لیڈر کے رحم و کرم پر نہیں ہم تو اپنے پروردگار کے رحم و کرم پر زندہ ہیں مصطفیٰ کی عنایتوں پر آباد ہے مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے تاجدار مدینہ کا کرم ہے جو بچائے ہوئے ہیں یاد رکھنا حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم لوگ جتنا حکمرانوں سے اور سیاسی لیڈروں سے ڈرتے ہیں جتنا پلڈوزروں سے ڈرتے ہیں کاش اتنا اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں خدا کی قسم یہ نوبت نہ آتی اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے اللہ سے ڈرے آدمی پھر کسی کا ڈر اس کو نہیں رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام فقط اللہ سے ڈرتے تھے کسی کا ڈر ہی نہیں تھا پوری کائنات میں پوری دنیا میں اکیلے تھے اللہ کا نام لینے والے اب کروڑوں ہیں تو ڈر رہے ہیں کھلے عام لوگ بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے بھولا دیا کبھی ازانیں بھی ہوتی تھیں یوپی میں بولو کہہ رہے ہیں اگلے پانچ سال میں لوگ بلکل بھول جائیں گے کہ کوئی ازان بھی کوئی چیز ہوتی تھی ارے تم تو تم تمہاری ساتھ پشتیں زور لگا لیں نہ آزان ختم ہو سکتی ہے نہ اسلام ختم ہو سکتا بولو ہو سکتا ہے زور سے بولو نا اتنے تھنڈے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے یہ اسلام ہے یاد رکھنا کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلام کو مٹا سکے پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے مذہب کو مٹا سکے یہ تاجدار مدینہ کا لائے ہوا دین ہے میرے مصطفیٰ کا عطا کردہ دین ہے ایک اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے اندر بچپن میں آپ نے دیکھا لوگ بتوں کو فروخت بھی کرتے ہیں لوگ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا فیکٹریاں ہیں کارخانے ہیں حضرت ابراہیم کا چچا تھا آزر آزر کی اپنی فیکٹری اپنا کارخانہ پتھر کے بت بناتا تھا ان کو بیچا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چچا نے کہا اے ابراہیم بڑے ہونے لگے ہو اب تم بھی کوئی کام کر لو یہ میرا کام ہے میرے بچے بھی کرتے ہیں تم بھی کر لو چلو یہ بت میرے لے جا کر مارکیٹ میں بیچ کر آؤ باہر ان کو فروخت کرو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو بیچ دوں گا حضرت ابراہیم بھی لے کر چلے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم کے چچا ذات بھائی بھی بت بیچنے چلے اور بت بیچنے والے بھی چلے وہ بت بیچ رہے ہیں تو آواز لگا رہے ہیں اے لوگو بت خرید لو میرے پاس جو بت ہے بڑا امدہ تراشا ہوا ہے کوئی آواز لگا رہا ہے اے لوگو میرے پاس جو بت ہے یہ بارش برساتا ہے کوئی آواز لگا رہا ہے میرے پاس میں جو بت ہے یہ دعاوں کو قبول کرتا ہے کوئی آواز لگا رہا ہے میرے پاس میں جو بت ہے خرید لو یہ رسک دیا کرتا ہے روزی دیا کرتا ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے بت کے گلے میں رسی باندھی ہے اور گھسیٹے ہوئے لے کر جا رہے ہیں بابل کی گلیوں میں کھیچ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اے لوگو بت خرید لو یہ جو بت ہے یہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا ہے اے لوگو بت خرید لو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اے لوگو بت خرید لو یہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے اے لوگو بت خرید لو اس کو تو کسی اور نے تراش کے تیار کیا ہے اللہ اکبر یہ آپ کا آواز لگانا ایک بوڑی عورت نے کھڑکی کھولیا باہر آئی ہے کہنے لگی ابراہیم ایک بت دے دو میرا بت پیچھے ایک ابراہیم علیہ السلام سے بت مانگنے لگی حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی تیرے پرانے بت کا کیا ہوا کہنے لگی ابراہیم میرا جو پرانا بت تھا جس کی میں عبادت کیا کرتی تھی اس کو تو چور اٹھا کر لے گیا چورا کر لے گیا حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی کس بت کی پوجا کرتی ہے اسے چور اٹھائے وہ اپنی حفاظت نہیں کرتا وہ تیری حفاظت کیسے کر سکتا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت حیزانِ اولِ اقراب قاری اتیاز عزیز صاحب قبلہ کہا چور اٹھا کے لے جائے جو خود کو نہیں بچا سکتا کسی چور سے وہ تجھے کیا بچائے گا بات دل میں اتر گئی کہنے لگی ابراہیم باتیں بڑی پیاری کیا کرتے ہو باتیں بڑی اچھی کیا کرتے ہو فلسفہ جو تم نے سمجھایا سمجھ میں آگیا بات جو تم نے سمجھائی سمجھ میں آگئی مگر ابراہیم یہ بتا دو اگر ان کو خدا نہ مانو ان کے آگے سر نہ جھکاؤں تو کس کو خدا مانو حضرتِ ابراہیم نے فرمایا اے مائی خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا خدا تو وہ ہے جو حقیقی طور پر دنیا کا مالک ہے خدا تو وہ ہے جو ساری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے خدا تو وہ ہے کہ جو سورج کو نکالتا ہے چاند کو نکالتا ہے جس نے ستاروں کو جگمگاہٹ عطا کی ہے جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے کہنے لگی ابراہیم اس خدا کی معرفت کیسے نصیب ہوگی اس خدا کا قرب کیسے نصیب ہوگا حضرتِ ابراہیم نے فرمایا اے مائی کلمہ میرا پڑھ لے سر اس خدا کی بارگاہ میں جھکا دے اسے اپنا کلمہ پڑھا دیا اب دین کی تبلیغ شروع ہو گئی دینِ حق کا پیغام سنا دیا ایک سے دوسری جگہ یہ پیغام پہنچنے لگا لیکن یہ سارے کے سارے لوگ جو بھتوں کی پوجا کرنے والے باب ان کے لوگ ایک میلا بھی لگایا کرتے تھے شہر کے باہر ایک میلا لگتا تھا ایک دن ان کا جو دن مقرر تھا اس دن سارے کے سارے لوگ اپنے شہر سے نکل جاتے تھے سارے قبیلے والے میلا دیکھنے جاتے تھے جس طرح سے آج بھی ہمارے یہاں پر دیکھا گیا ہے میلے سجائے جاتے ہیں یاد رکھنا عزیزو اسلام میلوں کی اجازت نہیں دیتا اسلام تماشو کی اجازت نہیں دیتا دھول تماشو کی اجازت نہیں دیتا یاد رکھنا اسلام اجازت دیتا ہے تو فقط اتنی اجازت دیتا ہے یہ محفلیں سجاؤ جہاں جاؤ اللہ کا ذکر کرو اس کے میبوب کا ذکر کرو ذکر کرو زکر سنتے رہو لیکن یاد رکھنا اسلام کبھی فضول کاموں کی اجازت نہیں دیتا اسلام دھولتاشوں کی اجازت نہیں دیتا یہ میرے مصطفیٰ کا دین ہے یہ تاجدار مدینہ کا پیارا اسلام ہے عزیزانے کے رامی القدر غور فرمائیے یہ سارے کے سارے میلے میں جاتے تھے طریقہ یہ تھا یہ بہت ساری مٹھائیاں اپنے بتوں کے سامنے اپنے عبادت خانے میں لاکر رکھ دیا کرتے پھر یہ سارے چلے جاتے تھے میلے کے اندر شام کو واپس آتے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا جو مٹھائیاں رکھی ہیں بتوں کے سامنے وہ سارا کا سارا تبرک بن جائے گا اس کو کھائیں گے شفا ملے گی اس کو کھائیں گے بیماریاں دور ہوگی عزیزانے گرامی القدر میلے کا دن آیا انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم چلو میلا دیکھنے چلو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا تم لوگ سارے چلے جاؤں یہ لوگ سارے اپنے عبادت خانے میں مٹھائیاں رکھ کر چلے گئے ادھر سارے بابل کے لوگ میلے میں گئے سارے قبیلے والے میلے میں گئے حضرت ابراہیم ان کے عبادت خانے میں آگئے ان کے معبت کے اندر آگئے آپ نے آ کر دیکھا آپ کو جھلال آگیا ساری مٹھائیاں سامنے رکھی ہیں پتھروں کے بت بنے ہوئے ہیں آپ کو جھلال آیا آپ نے کلھاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا فرماتے ہیں اے مٹی کے پتھروں کے بے جان خدا ہو اگر تم واقعی خدا ہو مٹھائیاں سامنے رکھی ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو اگر تم واقعی خدا ہو اگر ہل سکتے ہو حرکت کر سکتے ہو تو ان مٹھائیوں کو اٹھا لو آپ کو جھلال آیا آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا سارے بتوں کو توڑنے کے بعد میں جو سب اسے بڑا بت تھا کلھاڑا اٹھایا اس کے کاندھے پہ رکھ دیا گھر چلے آئے شام کو جب سارے لوگ میلے سے لوٹ کر آئے انہوں نے اپنے عبادت خانے کا حال دیکھا بتوں کی یہ حالت دیکھی سارے کے سارے غصے میں لال پیلے ہو گئے آگئے سب نے کہا بھئی یہ پتہ لگاؤ کس نے کیا یہ کام تو کسی نے کہا ایک ہی تو ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے ایک ہی تو ہے جو ہمارے پتھر کے خداوں کو برا کہتا ہے کہنے لگے وہ فقط ابراہیم ہے تو ایک کام کرو ابراہیم کو بلاؤ سزا دو ابراہیم کا یہی کام ہے یہ ابراہیم نے کیا ہے ان سارے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو بلا کر سوال کیا اے ابراہیم یہ بتاؤ ہمارے خداوں کو تم نے توڑا ہے ان معبودوں کو کیا تم نے توڑا دیا حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ دیکھو جو بڑا والا بت ہے جس کے کاندھے پہ کلھاڑی رکھی ہے تمہارے چھوٹے چھوٹے بتوں کو اس بڑے والے بت نے توڑ دیا ہے کیوں کہا یہ جانتے ہو کہ بڑے والے نے توڑ دیا اس کی بھی وجہ پیغمبر خدا ہے نا دلیل بنایا تو اسی بڑے والے بت کو بنایا آپ نے فرمایا میں نے نہیں توڑا اس نے توڑا لوگ اس کے کہنے لگے ابراہیم کیسی بات کرتے ہو کیا یہ پتھر کا بت کلھاڑی اٹھا سکتا ہے کیا یہ ان کو مار سکتا ہے کیا یہ توڑ سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ جانتے ہو مانتے ہو کہ یہ اٹھا نہیں سکتا چلا نہیں سکتا توڑ نہیں سکتا ہل نہیں سکتا دل نہیں سکتا فرماتے جب تم جانتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتا بیکار ہے تو پھر تمہاری عقل پہ حیرت ہے افسوس ہے پھر بھی ایسے بے جان اور بے بس خدا کی عبادت کرتے ہو ایسے پتھر کے معبودوں کے آگے سر جھکاتے ہو اتنا کہا تو لوگ ناراض ہو گئے سارے کے سارے نمرود کے پاس چلے گئے کہنے لگے نمرود سے جا کر کہیں گے اس کے خلاف مقدمہ کریں گے نمرود کے پاس جا کر کہنے لگے بادشاہ ادھر ہم تم کو خدا مانتے ہیں ہم تیرے آگے سر جھکاتے ہیں ہم تری عبادت کرتے ہیں ہم اتنے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں لیکن ایک بندہ ہے ایک انسان ہے ہمارے معبودوں کو توڑ رہا ہے ہمارے خداوں کو گرا رہا ہے توڑ رہا ہے اے ابراہیم اے نمرود وہ ابراہیم ہے ہمارے خداوں کی آانت کر رہا ہے انہیں توڑ رہا ہے نمرود نے اتنا سنا اسے بھی غصہ آیا کہنے لگا بلاو ابراہیم کو بلا لیا میرے عزیزو اب ابراہیم ہے اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے تربار میں ہیں اب ذرہ دیکھو اللہ نے آزمایا ہے ادھر ابراہیم کھڑے ہیں ادھر ساری دنیا خلاف ہے اکیلے ابراہیم کھڑے ہیں ادھر وقع کا بادشاہ ہے یاد رکھنا لوگو زمانہ خلاف ہو ڈرنا نہیں ہے حق پہ قائم رہنا ہے حق سے کبھی مو نہیں موڑنا ہے حضرتِ ابراہیم نے بتا دیا ہے سارا زمانہ مخالف ہو ساری دنیا خلاف ہو لیکن حق پہ ڈٹے رہنا استقامت ہونی چاہیے تمہارے قدم لڑ کھڑائیں نہیں تمہارے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ ہو یاد رکھنا عزیزانِ گرامی القدر حضرتِ ابراہیم نمرود کے تربار میں کھڑے ہیں نمرود کہتا ہے اے ابراہیم کس خدا کی بات کرتے ہو ہمارے خداوں کی اور میری احانت کرتے ہو کہنے لگا ابراہیم تم کس خدا کی بات کرتے ہو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود جان لے میں اس خدا کی بات کرتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی وہی رب دیا کرتا ہے فرماتے ہیں میں اس رب کو مانتا ہوں اس پروردگار یہ کہنے لگا اے ابراہیم تم کہتے ہو کہ اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت پہ قادر ہے کہنے لگا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں کہنے لگا اے ابراہیم سنو زندگی اور موت تو میں بھی دیا کرتا ہوں دو قیدی اس نے بلائے ایک وہ جسے سزائے موت ہوئی ایک وہ جس کو آزادی کا پروانہ ملائے جس کو سزائے موت ہوئی اس کو اس نے آزاد کر دیا جس کو آزادی ملی تھی اس کو اس نے سزائے موت دے دی کہنے لگا ابراہیم دیکھو میں نے اسے زندگی دی جسے موت مل چکی تھی اسے موت دے دی جسے آزادی مل چکی تھی کہنے لگا زندگی اور موت کا میں بھی مالک ہوں حضرت ابراہیم نے فرمایا تو نہیں سمجھے گا تو نہیں سمجھے گا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو تلو کرتا ہے مغرب میں کیا کرتا ہے بولو اللہ آپ کو سلامت رکھے تھک گئے کہاں تک نہیں تھکوں گے وقت بھی ہو گیا بھئی دو بجنے والے بج گئے دو دو بج گئے بڑے بڑے پہلوان تھک جاتے ہیں تم تو پھر بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہی ہو سب لو اللہ تعالیٰ پہلوانی بنا دے سب کو بات جلدی سے ختم کرنے ذرا توجہ سے سنو محبت سے بولو سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دوسری دلیل قائم کیا آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو تلو کرتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں خاموش بلکل چھپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی یہ فرمایا تھا تو ادھر پروردگار عالم نے علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ادھر فرشتوں کو حکم دے دیا تھا اے فرشتو ذرا سورج کی تنابے کس کے پکڑ لو یا اللہ کس لیے اللہ نے فرمایا کہ ادھر میرے یار نے خلیل نے کہہ دیا ہے کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے اللہ نے فرمایا اگر 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 نمرود نے یوں کہہ دیا کہ یہ سورج میں نکالتا ہوں میں غروب کرتا ہوں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہو سکتا ہے نمرود یہ بات کہہ دو اگر نمرود نے یہ کہہ دیا تو یاد رکھنا یہ سورج کو کھیج کر آج کے بعد میں نظام بدل دینا آج سے سورج پھر مغرب سے نکلے گا مشرق میں طلوب مشرق میں غروب ہوگا فرشتوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار اے مولا تیرا نظام بدل جائے گا اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں نظام بدلتا ہے بدل جائے مگر میرا یار جھوٹا نہ ہو جائے نظام بدلتا ہے تو پھر اللہ نے اولاد سے آدمائے ایک بیٹا دیا کتنی عمر میں دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی نوے سال کتنی بوڑے ہو گئے نوے سال عمر ہو گئی ایک ہی بیٹا دیا اللہ وہ بھی کیسے آپ کی بیوی جناب حضرت سارا ان سے اولاد نہیں ہوئی پھر دوسرا نکاح کیا حضرت حاجرہ کے ساتھ حضرت سارا نے خود کروایا ایک بیٹا اللہ نے چاند سا بیٹا خوبصورت بیٹا جس کے لئے آپ نے دعا مانگی اور دعا کیا مانگی اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض کیا رب حبلی من الصالحین دعا مانگی اللہ مجھے نیک بیٹا آتا فرما کیا دعا مانگی بولو نیک بیٹا آتا دعا مانگی اللہ نیک بیٹا آتا فرما اور حضرت ابراہیم نے دو بیٹے مانگے اللہ سے دو دعائیں مانگی یہ علماء موجود ہیں دو دعائیں دونوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے دو بیٹے مانگے اللہ کی بارگاہ سے دو بیٹے مانگے حضرت ابراہیم نے دو دعائیں مانگی دونوں کی دونوں قرآن میں ایک دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی ارض کیا رب حبلی من الصالحین اور دوسری دعا مانگی پھر اللہ کی بارگاہ میں دوسری دعا میں ارض کیا رب بنا وابعث فیہم رسول اے لوگوں ایک دعا اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی اور ایک دعا تمہارے میرے آقا کے لیے مانگی ایک اسماعیل کو مانگا ہے ایک اللہ کی بارگاہ سے تمہارے میرے آقا تاجدار مدینہ کو مانگا ہے دو بیٹے مانگے ہیں اللہ سے ایک زمزم والا مانگا ہے ایک کوسر والا مانگا ہے ایک مکہ والا مانگا ہے ایک مدینہ والا مانگا ہے ایک مکہ والا مانگا ایک مدینہ والا مانگا غور کرو عزیزانِ گرامی القدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا پہلا بیٹا مانگا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا کر دیا مگر پھر آپ نے خواب دیکھا دیکھو ذرا نیک صالحین بندوں کا اب یہاں پہ دو باتیں آپ کو سمجھاؤں گا پہلے ذرا جلدی سے سنیں حضرت ابراہیم کو اللہ نے بیٹا دیا پیارا بیٹا چاند سا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دیا نوے سال میں بیٹا ملا ہو بولو باپ کو کتنا پیار آتا ہوگا باپ کو کتنی محبت ہوگی حضرت ابراہیم محبت فرماتے پیار فرماتے حضرت حاجرہ کے ساتھ بھی وقت گزرتا کیونکہ حضرت اسماعیل کے ساتھ وقت گزارنا تھا ماں بچے کے ساتھ بچہ ماں کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کو بیٹے پہ پیار ہے حضرت سارا نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو پھر چاہے جو بھی ہو سوطن برداشت نہیں ہوتی بولو سوطن برداشت حضرت سارا نے کہا ابراہیم میں کام کرو حاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دونوں کو لے کر جاؤ کہیں دور چھوڑ کے آؤ قرآن نے کہا بیوادن غیری دی زرعن اند بیتک المحرم چھوڑ کر آگئے بیابان میں سہرہ میں کوئی آبادی نہیں جنگل ہی جنگل حضرت ابراہیم نے چند خجوریں تھوڑا سا ستو تھوڑا سا پانی دے دیا حضرت حاجرہ کو انہوں نے رکھ لیا لیکن دیکھ رہی ہیں حضرت بھری نگاہ سے اور کہہ رہی ہیں اے ابراہیم کس کے بھرو سے چھوڑ کے جا رہے ہو اے ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم خاموش رہو سر کو ہیلا دو عدرت ابراہیم نے سر اٹھایا آسمان کی طرف گویا اشارہ کر دیا اے حاجرہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں اس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں حضرت حاجرہ نے کہا اے ابراہیم سنو اگر اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو شوق سے چلے جاؤ اللہ ہر حال میں محافظ ہے چلے گئے ادھر پانی ہے تھوڑا خجوریں تھوڑا سٹو ہے تھوڑی دنوں میں ختم ہو گئے اب پیاس بھی لگ رہی ہے بھونک بھی لگ رہی ہے ماں اگر کچھ نہیں کھائے تو دودھ کیا اترے دودھ نہیں اترے تو بچہ کیا پیئے بچے کا بھی حل خوشک ہو گیا ہے پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلک رہے ہیں اور در زبان نکال کے اپنی ماں کو دکھا رہے ہیں ماں میری زبان سوک چکی ہے اللہ تعالی پروردگار عالم نے آج تک اس لمحے کو یادگار بنایا ہے حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی صفا اور مروہ پر آپ پانی کی تلاش کر رہی تھی ادھر حضرت اسماعیل نے ایڑیوں کو رگڑا ہے زمزم جاری ہوا ہے خدا کی قسم عزیزو میرے آقا نے فرمایا اگر حضرت حاجرہ نے یہ نہ کہا ہوتا زمزم 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 پھہر جا رک جا میرے آقا فرماتے ہیں اگر حاجرہ نے یہ نہ کہا ہوتا نا تو زمزم شریف کا پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا ساری دنیا آب زمزم پیتی اپنی پیاس کو بچھاتی وہ آب زمزم ہے چشمہ جاری ہوا قبیل بنو جرحم کے لوگائے تفصیل بڑی طویل ہے لوگائے دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں بیابان کے اندر پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے دیکھا پانی تو ہے چشمہ ہے آکر حضرت حاجرہ سے کہا کیا ہم پانی پی سکتے ہیں انہوں نے کہا پیو خوب جتنا چاہو لیکن قبضہ میرا رہے گا انہوں نے پانی پیا وہیں آباد ہوئے پھر شہر بنا وہی شہر مکہ بنا ہے عزیزانِ گرامی القد پھر باپ بیٹے نے مل کر کعبہ بنایا ہے پھر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام بار بار بیٹے سے ملنے آتے ہیں انداز یہ ہے براغ پھر سوار ہوتے ہیں بابل شہر سے نکلتے ہیں آپ صبح کو نکلے دوپہر میں آ جاتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس شام تک رہتے ہیں پھر سوار ہوتے ہیں براغ پر نکل جاتے ہیں رات کو اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں آتے جاتے رہے لیکن ایک روز خواب دیکھ لیا اب دیکھو امتحان کتنا بڑا ہے آزمائش کتنی بڑی ہے خواب دیکھا ہے جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کہا گیا ہے ابراہیم قربانی کرو ابراہیم قربانی کرو ابراہیم قربانی کرو اللہ اکبر کبیرہ ایک دن خواب دیکھا آپ نے سمجھا کہ قربانی کا حکم ہے تو اونٹ زباہ کر دیئے دوسرے دن خواب دیکھا پھر سمجھے کہ قربانی کا حکم ہے اور زیادہ اونٹ قربان کر دیئے پھر تیسرے دن جب خواب دیکھا تو سمجھ میں آ گیا کہ سب سے پیاری چیز کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے مطلب صاف تھا بیٹے کی قربانی کرنا ہے اب ابراہیم بیٹے کو قربان کرنے چلے ہیں عزیزانِ گرامی القدر اس ماں کا کلیجہ بھی دیکھ لو اس باپ کا کلیجہ بھی دیکھ لو اس بیٹے کا کلیجہ بھی دیکھ لو اب ادھر بیٹے سے آ کر کہا ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے بیٹے کو آ کر بتایا ہے اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں اللہ اکبر بیٹے نے کہا اے ابا کیجئے نہ اگر حکم رب کا ہے آپ مجھے صابر پر پائیں گے قرآن کہتا ہے قالا یا اب تفعال ماں تو عمر ستج دنی انشاء اللہ من السابرین حضرتِ ابراہیم نے جب کہا تھا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے حضرتِ اسماعیل نے کہا ہے شوق سے کیجئے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں صابر رہوں گا آپ مجھے صابر پائیں گے اب کلیجہ دیکھیں باپ نے بیٹے کو لیا ہے آپ نے ساتھ میں رسی لی ہے چھری لی ہے چل دیئے ہیں ادھر شیطان بہکانے آیا ہے ماں کو بھی بہکایا ہے بیٹے کو بھی بہکایا ہے باپ کو بھی بہکایا ہے اور ہر کسی سے آ کر کوشش کی ہے بار بار کہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو حضرتِ ابراہیم سے کہا ابراہیم خواب کی بنیاد پر بیٹے کو قربان کرنے چلے ہو کون ایسا ہے جو اپنے بیٹوں پر چھری چلاتا ہے اپنے بیٹوں کو قربان کرتا ہے حضرتِ ابراہیم نے پتھر مار کے کہا تھا دفع ہو جا نکل جا مردو دفع ہو جا میرے رب کا حکم ہے میں ضرور اپنے رب کے حکم کو پورا کروں گا اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں آ کر کہا شیطان نے اے اسماعیل سنو اے اسماعیل سنو یہ تمہارا باپ تمہیں زباہ کرنے لے جا رہا ہے حضرتِ ابراہیم نے کہا کیوں بھلا کہا اس لیے کہ ان کے خدا کا حکم ہے حضرتِ اسماعیل نے سنا تھا تو کہا تھا اے شیطان دفع ہو جا ایک جان تو کیا اگر اسماعیل کے پاس ہزار چانے ہوتی اپنے رب کے نام پہ ہزار بار زباہ ہونے کو اسماعیل فقر سمجھتا ہزار بار تیار ہو جاتا یہ اولاد کا نقصان یہ وہ آزمائش اللہ نے آزمائش چھوڑی چلاتے ہیں چلتی نہیں ایک بار چھوڑی چلائی نہیں چلی دوبارہ چھوڑی چلائی نہیں چلی اور چھوڑی بھی کیسے چلائی بیٹے نے کہا اببہ میری کچھ وسیعتیں ہیں کبیٹا کیا کیسا کرو میرے ہاتھ پیر باندھو کس لیے کہ اس لیے جب مجھے آپ زبا کریں میں تڑپوں تو میرا خون آپ کے کپڑوں پہ نہ پہنچ جائے آپ کی کوئی بے عدبی نہ ہو جائے دوسری وسیعت کیا فرمانے لگے باپ سے عرض کرنے لگے اببہ یوں کرنا آنکھوں پہ پٹی باندھےنا کہیں ایسا نہ ہو ہاتھ آپ کا اللہ رز جائے تیسری کیا کہاں میرا جو کرتہ ہے اس کو نکال لو میری ماں کے حوالے کر دینا جب جب میری ماں کو میری عید آئے گی وہ میرا کرتہ اپنی آنکھوں سے لگائے گی میرے کرتے کو اپنے چہرے سے لگائے گی اس کی بے قراری کچھ کم ہو جائے گی مزید گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد میں فرمایا کہ مجھے باپ زبا کرتا باپ نے بیٹے کو لٹایا سینے پہ گھٹنا رکھا چھوڑی ہاتھ میں لی چلانے لگے ایک بار دو بار تین بار چار بار 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 چھوڑی نہیں چلی پھینکی ہے نا پتھر پہ لگی پتھر کے ٹکڑے ہو گئے حضرت ابراہیم نے فرمایا چھوڑی عجیب بات ہے عجیب بات ہے بیٹے کی گردن پہ چلاتا ہوں نہیں کارٹی ہے پتھر کے تونے ٹکڑے کر دیئے پتھر کو تونے برابر کارٹا ہے لیکن بیٹے کی گردن پہ نہیں چل رہی ہے اے لوگو یاد رکھو جب حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا اے چھوڑی چلتی کیوں نہیں کارٹتی کیوں نہیں تو چھوڑی نے کہا تھا ابراہیم تمہیں ایک بار کہتے ہو ایک بار کہتے ہو کارٹنے کے لیے اور پروردگار ستر مرتبہ منع فرما دیتا ہے اے لوگو جب آپ بیٹے کی گردن پہ چھوڑی کو رکھ کر چلا رہا ہو حضرت ابراہیم ہے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھوڑی چلا رہے ہیں جنت کی حوریں رونے لگی غلمان رونے لگے آسمان رونے لگا زمین رونے لگی فرشتے رونے لگے عرض کرنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اے پروردگار یہ کیا ہے اللہ نے فرمایا یہ آزمائش ہے یہ امتحان ہے اے میرے فرشتوں اللہ نے فرمایا جب میں نے انسان کو پیدا کرنے کے بارے میں کہا تھا تو تم نے کہا تھا یا اللہ کس لیے عبادت تو ہم کرتے ہیں بندگی کے لیے ہم موجود ہیں یا اللہ تسبیحات کے لیے ہم موجود ہیں اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تسبیحات تم کر سکتے ہو حمد تم کر سکتے ہو عبادت تم کر سکتے ہو لیکن یہ کلیجہ میں نے انسان کو دیا ہے کہ وہ میری محبت میں اپنی اولاد کی گردن پہ بھی چھوڑی چلا سکتا ہے یہ کلیجہ انسان کو دیا ہے میری محبت میں اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے عزیزانِ گرامی القدر ادھر حضرتِ ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹے کی گردن پہ چھوڑی چلائی ہے مگر جنت سے دمبہ آ گیا ایک قربانی وہ ہے کہ ادھر بیٹا تو قربان نہیں ہوا مگر قربانی کو اللہ نے پھر بھی قبول کیا ہے لیکن دوسری جانبی در آگے بڑے ادھر بیٹے کی گردن پہ چھوڑی چلائی چھوڑی نہیں چلی ہے لیکن ایک خواب ہے ایک خواب کی تعبیر ہے ایک کربلا ہے جہاں چھے ماہ کا بچہ ہے چھوڑی چلائی جاتی ہے برابر چلتی ہے جوان علی اکبر ہے چھوڑی چلائی جاتی ہے برابر چلتی ہے برچھی بھی کاٹ رہی ہے تلوار بھی کاٹ رہی ہے لاش پہ گھولے بھی دوڑ رہے ہیں ادھر تو چھوڑی نے چلنے سے انکار کر دیا ایک آزمائش وہ ہے لیکن ایک آزمائش کربلا میں ہے حسین کربلا میں آزمائے جا رہے ہیں عزیزانِ گرامی القدر آج ہم ذرا سے بیمار ہو بخار آ جائے ہم اللہ سے شکوا کرتے ہیں یا اللہ میں تو بیماریاں بیماریاں بڑی لگ گئیں ہم تو بیماریوں سے بڑا پریشان لوگ کہنے لگتے ہیں ساپ بیماری تو ایسی ہے ویسی ہے بیماری سے تو یوں ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے یاد رکھنا بیماری بھی اللہ کی جانب سے ہے اور شفا بھی پروردگار عطا فرماتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے بخار آ جائے گناہ چھڑنے لگتے ہیں بیماری آ جائے گناہ مٹنے لگتے ہیں یہ آزمائشیں ہیں جن سے بندہ نکھر جاتا ہے جن سے گناہ دور ہو جاتے ہیں کربلا کے میدان میں تلواریں چلی ہیں چھوڑیاں چلی خنجر چلے جس پر چلے وہ اس پر کام برابر کرتے رہے ادھر چھوڑی نے کاتا نہیں اور ادھر خنجر رکھتے نہیں ادھر تلواریں برابر کات رہی ہیں پتا لگ گیا دادا نے خواب دیکھا تو پھر ادھر کربلا میں اس کی تعبیر نظر آ گئی کیونکہ اس قربانی پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ چلائی مگر چلی تو نہیں کٹا تو دمبے کا گلا ہے مگر اس اعتراض کو ختم کیا تو کربلا والوں نے ختم کیا مصطفیٰ والوں نے ختم کیا کہ دیکھو ادھر وہ جنہوں نے مصطفیٰ کو دعا کر کے مانگا انہوں نے چھری چلائی ہے وہ بھی قربانی ہے اور ادھر یہ بھی قربانی ہے کہ بیٹے کی گردن پہ تلوار چلی ہے باپ نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے مگر صبر کیا ہے عزیزانِ گرامی القدر بس اتنا یاد رکھیں ہر مشکل دور میں صبر کریں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی پاکی بیان کریں اس کی تسبیح بیان کریں واویلہ کرنے سے رونے پیٹنے سے چیخنے چلانے سے نہ کبھی دکھ جاتا ہے نہ کبھی بیماریاں جاتی ہیں نہ کبھی مرنے والا زندہ ہوتا ہے ہاں صبر کرنے سے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے تسبیح بیان کرنے سے اللہ درجات بلند کر دیتا ہے اللہ عزتیں اطا کر دیتا ہے عزمتوں سے نواز دیتا ہے وہ نواز نے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ عزیزانِ گرامی القدر یاد رہے اللہ کی رضا میں راضی رہے پروردگارِ عالم خالدِ کائنات تمہارا میرا خدا کائنات کا پالنے والا سب سے بڑا بادشاہ سپر پاور اللہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے وہی روزی دیتا ہے خدا کی کائنات ہے خدا کی کائنات کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے سپرد کیا ہے اور ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر شرح پخش دیا ہے عزیزانِ گرامی القدر اپنے رب کا شکر ادا کریں اور پروردگارِ عالم جب بھی کوئی مسئیبت اس کی جانب سے جب بھی کوئی دکھتر تکلیف آئے جب بھی کوئی پریشانی آئے تو سبر کریں شکر ادا کریں اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے دنیا اور آخرت کے عذابوں بلاؤں وباؤں مسئیبتوں سے محفوظ فرمائے دورانِ گفتگو جب